بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اللہ کے گھر مساجد میں ریکارڈ کی گئی دس حیران کن ویڈیوز دکھائیں گے سب سے پہلے اس دماغی مریض ملہ کو دیکھیں جو ذکر کے نام پر ذکر کا بھی مزاق بنا رہا ہے اور اللہ کے گھر مسجد کی بھی بے عدبی کر رہا ہے پیسے دوستو پیسے پیسے دوستے باندرہ چالو نا نو کہنا پیسے دوستے ٹپوشیاں مارو مولانا صاحب کی صورتحال دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مولانا صاحب کو اس چیر پہ بٹھایا گیا ہے اب یہ دیکھیں دوستو اکثر بچے نواز کے وقت اپنے والد کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں لیکن بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں جو کہ مسجد میں بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی نہ جانے کب قبول ہوگی ارے بھئی اب دعا قبول ہونے کی شرائط تو پوری کریں اور یقین کر کے سچے دل سے دعا مانگے تو سہی یہ شخص نبی نہ ہے جو حج کے لئے آیا تھا جب یہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا تو اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش میری نظر بھی ٹھیک ہوتی تو میں بھی اللہ کے گھر قادی دار کرتا یہ اسی وقت رو رو کے اپنے خالق سے دعا کرتا ہے کہ اچانک اس کی نظر اللہ پاک واپس لوٹا دیتا ہے اب یہ دیکھیں امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں کہ اچانک ان کا دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور امام صاحب نواز کے دوران ہی دنیا فانی سے کنارہ کر جاتے ہیں مستقبل کے پانچ سال کا پلان ہے دس سال کا پلان ہے ارے مرنے کا پلان ہے کے نہیں اور پھر جس قبر میں جانا ہے وہ قبر روشن ہوگی کے نہیں ادھر میرے اور آپ کے صرف عامال کام آئیں گے پلیز سمجھو بات کو قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے کفن میں کوئی جیب نہیں ہے یہ سب ادھر رہ جائے گا میں اکیلا جاؤں گا اور میرے عامال جائیں گے پانچ دس پندرہ دن کے سفر کی تیاری اب ذرا اس بندے کا کام دیکھیں یہ بزرگ شخص ہے سفید داڑی ہے سر پہ ٹوپی ہے لیکن دیکھیں یہ کیسے نماز کی توہین کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں نہ رکو کا خیال نہ سجدے کا خیال ٹھونکے مارتے ہیں ایسے نمازی کے مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی نماز لپیٹ کر ان کے موں پہ ماری جاتی ہے دوستو کچھ ایسی کم وقت اولاد بھی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں رولاتے ہیں لیکن کچھ خوش قسمت اولاد ایسی بھی ہیں جو اپنے گھر میں تو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہی ہیں اور انہیں اپنے والد کی خانہ کعبہ میں بھی خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے جیسا کس بھائی کو ہی دیکھ لیں اب ذرا یہ ایک اور ذکر کی ویڈیو ملائزہ فرمائیں دوستو اس پہ میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ کوئی ذکر کا طریقہ کار نہیں ہے بلکہ یہ سرا سر ذکر کا مزاق ہے اب ان مدارس کے بچوں کو دیکھیں دوستو خدا کی قسم یہ بچے پی ایچ لی کرنے والوں سے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والوں سے ہزاروں گناہ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ وہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لئے دنیاوی کتابیں پڑھتے ہیں اور یہ اپنے خالی کا کلام سیکھ رہا دوستو ہم تو تھوڑی تھوڑی سی تکلیف کے بہانے نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن جنہیں اللہ پاک نے توفیق بکشی ہے وہ تو اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں دوستو ہمارے اختلفات اور بگز کینا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہ مسجد میں بھی ختم نہیں ہوتا اب ذرا یہ دیکھیں ایک ہی وقت میں لوگ مسجد میں اپنی الگ الگ دو جماعتیں کھڑی کر کے نماز ادا کر رہے ہیں بہت تر طرقی وزر وکی بیوجی مات کی داو گورا دا حل دے خوا خودے بس بارانو نو کی سب خودے